جو کمیونکیشن ڈس آرڈر ہے اس میں دو ڈس آرڈر رہتے ہیں پھر کمیونکیشن ڈس آرڈر بھی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آج والے میں ہم جو پڑھیں گے اسے ہم کہتا ہے چائرڈھوڈ سٹیٹرنگ کو جانتے ہیں آپ لوگ سٹیٹرنگ نہیں سر کوئی بھی نہیں اچھا سٹیٹرنگ جو ہے نا آم پشتو لینگویج میں پشتو لینگویج میں تو ہم چاڑا کہتے ہیں نا چاڑا چاڑا رہے ٹھیک ہے چائرڈھوڈ آنسٹ فلوینسی ڈس آرڈر وہ ہے جس میں ایک میرٹ میں یہ اپروول دوں اچھا چائرڈھوڈ آنسٹ فلوینسی ڈس آرڈر وہ ڈس آرڈر ہے جس میں انسان کی لائٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ باتوں میں جو ہے نا پستے ہیں لائک ان کی پرولانگیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم جو ہے نا لائک آپ لوگ جیسے وہ کہتے ہیں توتلا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ بیماری ہے چائرڈھوڈ آنسٹ فلوینسی ڈس آرڈر ٹھیک ہے اچھا اب اسکے کرائٹیریا کیا ہے ڈیاغنوز سے کرائٹیریا اس سے اس کی ڈیاغنوز سے کرائٹیریا ہے کہ ایک تو یہ نورمال فلوینسی میں ٹھیک ہے فلوینسی کیا ہے فلوینسی ایک فلو ہوتی ہے ہماری بات کو جی فلو ہے اس نورمال فلو میں جو ہیں نورمال فلوینسی ہوتی ہے جو ہمارا ٹائم وہ ہوتا ہے پیٹرن ہوتا ہے جو ہمارا ٹائم پیٹرن آف سپیچ ہوتا ہے وہ اناپروپریئٹ ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو در انڈیویجال ایج لینگویج سکلز یہ چیز پرسسٹ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ کنٹینیوز رہ دی ہے ٹیک ہے اور کریکٹرائز کریکٹرائزشن کسی سے ہوتی ہے آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس بندے کو چائلوڈ آنسٹ فلوینسی ڈیسورڈر ہے اس میں جو ہمارا ایٹلیس ون اور مور یہ کریکٹرائزٹک ہونی چاہیے جو نیچے سیون ہے ٹیک ہے سیلیبل ریپیتیشن سیلیبل وورٹس کو جانتے ہیں سیلیبل وڈس کو جانتے ہیں ہاں سیلیبل کب پوچھ رہا ہوں سیلیبل دیکھیں ساؤنڈ ایک تو یہ ہوتا ہے نا فرس جو کرکریسٹک انتی ہے وہ کریٹیرہ ایت میتھمائلے آپ کو جو ہے نا ایک جنرل وہ دے دیا ہے کہ اس میں جو ہے نا ڈیسٹریبنس ہوتی ہے نارمال شرینسی میں جو ٹائم پیٹرنگ آف سپیچ ہوتا ہے وہ اپروپرییٹ میں ہی ہوتا ریلیٹڈ ٹو دا انڈیویجوال ایج سکیل ٹیک ہے سیکنڈ یہ یہ نماری جو ہے نا کنٹینیو ہوتی کنٹینیو رہتی ہے اور ٹائم ٹیک ہے ایک تو اس میں ساؤنڈ سائلیبل ریپٹیشن ہوتی ہے ٹیک ہے اچھا سائلیبل ورڈز وہ ہوتے ہیں جس میں جو ہے ایک ووول الیفیٹ ہوتا ہے اور باقی ووول کے ساتھ جو ہے کانسننٹ ورڈز میں ہوتے ہیں ٹیک ہے تو اگر آپ لوگ دیکھے ووول کا ورڈ لے لے تو ووٹر میں جو ہے نا ٹو باوول ورڈز ہیں اور باقی تین کانسننٹ ورڈز ہیں ٹیک ہے تو یہ کیا ہے یہ سائلیبل ورڈ ہے جس میں ووول اور کانسننٹ ورڈز آ جاتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ اس بیمار میں سٹرٹرنگ میں کیا ہوتی ہے بیسیکلی ورڈز کے بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے ٹیک ہے ہم جس طرح جو ابھی لوگ آئے ہیں سٹرورٹس آئے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہم اپنے پشتل لینگویج میں جو ہے نا سمپل ورڈ میں چارہ کی نیم سے جانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو چارہ ہے مطلب صحیح بول نہیں سکتا ورڈز میں سٹک ہوتا ہے ٹیک ہے آپ لوگ میں ایک خیال میں اردو میں توتلا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ٹیک ہے اچھا ساؤنڈ سیلیبل ریپیٹیشن ہوتی ہے فرس اچھا اس میں جو ہے ساؤنڈ پرولانگیشن آف کانسننٹ ایز ویل ایز ووولز ٹیک ہے جو ورڈ میں کانسننٹ این ووولز ورڈز ہوتی ہیں یہ انڈیویجوز جو جن کو فلوینسی ڈس آرڈر ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ ان ورڈز کے پرولانگیشن کہتے ہیں ٹیک ہے اچھا اس کے علاوہ ان کی بروکن ورڈز ہوتی ہیں مطلب کچھ الفاظ میں جو ہے نا بار بار پاوزز ان کے آ رہی ہوتی ہیں مطلب فلوینٹ نہیں ہوتے بار بار روکتے ہیں اچھا فورت ون کیا ہے فور ون ہے آرڈبل اور سائلنٹ بلوکنگ آرڈبل اور سائلنٹ بلوکنگ کیا چیز ہے فلڈ اور انفلڈ پاوزز ان سپیچز ٹیک ہے مطلب بات کر رہے ہوتے ہیں اور اکدم سٹک ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں ٹیک ہے آپ لوگوں نے امزورف کیا بھی ہوگا اس طرح لوگوں کو جب یہ لوگ پاس ہو جاتے ہیں تو کافی سٹرگل کرتے ہیں دوبارہ بولنے کے لئے یا جس ورڈ کے لئے وہ پاس آتی ہے تو اس ورڈ کو بولنے کے لئے کافی یہ لوگ فیزیکل ٹینشن کے ساتھ جو ہے لے رہے ہوتے ہیں یا فیزیکل ٹینشن کے ساتھ وہ ورڈ بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سرکملوکیوشن کیسے کہتے ہیں سرکملوکیوشن جب ایک ورڈ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ورڈ یہ بول نہیں سکتے ٹیک ہے یا اس ورڈ کی وجہ سے ان کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے تو وہ یہ جن کو چائل ہور آن سے فلوینسل ڈیس آرڈر ہوتے ہیں جسے ہم شورٹ میں سٹرٹرنگ کہتے ہیں تو یہ لوگ پھر اس ورڈ کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ورڈ کو بولنے کے بجائے اس کے سبسٹیٹیوٹ کوئی ایزی ورڈ بولنے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو پرابلم نہ ہو ٹیک ہے اچھا ورڈز پریڈیوز ویڈ ایکسز آف فیزیکل ٹینشن ٹیک ہے اگر ورڈز یہ لوگ بول بھی رہے ہو یا جہاں پہ ان کے پاس آئے ہو تو کیا ہوگا یہ لوگ جو ہے کافی فیزیکل ٹینشن کے ساتھ اس ورڈ کو پریڈیوز کرنے کی کوشش کریں گے ٹیک ہے مونو سیلیوک ہول ورڈ ریپیٹیشن مونو سیلیوک ہول ورڈ ریپیٹیشن کیا ہوگا ہم نارملی کہتے ہیں آئی سی ہم جو آنسٹ فلوینسل کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہیں گے آئی 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 سی ہم ٹیک ہے تو یہ کیا ہے مونو سیلیوک وہ ہول ورڈ ریپیٹیشن ہوگی ہے ٹیک ہے کریکٹر اسٹر کی سمجھا گئی ہے یہ سر اچھا اور یہ بیماری کچھ ذہن میں آگئی ہے کہ ہم کس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹیک ہے یہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو بچون سے سننی باتے ہیں تو انہیں لینگوز کو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس وجہ سے ان کی بات سے کبھی کچھ ہے ہاں لیکن وہ اس سیچویشن میں ہم چائر ہوتڈ آنسٹ فلوینسل ڈس آرڈر کا نیم نہیں دیں گے وہ تو بس سنسل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہے سو دیٹس دیٹ ریزن چائر ہوتڈ آنسٹ فلوینسل ڈس آرڈر جو ہنا خود ایک بیماری ہے چونکہ دوسری بیماری کے وجہ سے بھی آتی ہے لیکن خود بھی اپنی اس کی ایک رائٹیریہ ہے جو کہ سم پیپل میٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر وہی بات ہوئی دیسٹرمیس کارز انزائیٹی اب آگ سپیکنگ آر لیمیٹیشن ان افیکٹیو کمیوکیشن ٹھیک ہے دیسٹرمیس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے انڈرائٹ کریئر ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے افیکٹیو کمیوکیشن میں سوشل پارٹسپیشن میں ایکڈیمک اکوپیشن پرفارمنس میں انڈیویجولی آر این کمیوکیشن کیا ہوتا ہے لیمیٹیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جو اس کے آنسٹ ہے وہ ارلی ڈیویلیپنٹل پیورٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن چائل ہرڈ آنسٹ کے علاوہ یہ بھی پانسیبیلیٹی ہے کہ آفٹر اڈالسٹ ایڈٹ لائف میں آنسٹ فلوائنسی ڈیس آرڈر جا کے ایڈیویلیپنٹل پیورٹی ہے اس کے پر مجورٹی جو ہے لائک پرائمیریز پر میڈیکل کاؤزز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا کہہ دے ہیں کہ ڈیسٹرمیٹس نوٹ اٹریبیٹیبلٹو سپیچ موٹر اور سینسوری ڈیفیسٹس یہ فیصل ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ سینسوری پرابلم کی وجہ سے سپیچ کا پرابلم ڈیسپیچ کا پرابلم سٹارٹ ہوا تھا کس چیز کے سپیچ موٹر اور سینسوری ڈیفیسٹس ڈیسٹرمیٹس نیرویلجکل پرابلم ٹھیک ہے اگر نیرویلجکل پرابلم کی وجہ سے ڈیفیسٹسی آرہا ہو تو تب بھی جا کے ہم اس کی ڈیائیڈنوز نہیں دیں گے ٹھیک ہے سچ اس پروک ہو گیا ہے ٹریومر ہو گیا ہے یا ہیڈ ٹراما ہو گیا ہے یا اس کے علاوہ میکنشن میکنشن اور اس کی میکنشن نہیں دیں گے ٹھیک ہے اگر میکنشن کی وجہ سے یہ چیز آ رہی ہو یا میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہو یا نیرویلجکل تو اس کیس میں ہم اس کی ڈیائیڈنوز نہیں دیں گے ٹھیک ہے اس کی جوہنہ اپنی ایک کریٹیرہ فل فلیش وہ ہوتی ہے پکچر ہوتی ہے اچھا اب اس کے رسک اینڈ پروگنوزز پروگنوزٹک فیکٹر کیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ آ فال جنیٹک اینڈ فیڈیالجکل جنیٹک اینڈ فیڈیالجکل میں ہے رسک آف سٹٹرین مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ ہے تو یا اس کی جو کمنگ جنریشن ہوتی ہے they will be three times more likely to prone to this disorder as compared to general population. سمجھ آئی ہے نا جنیٹیک اور فیزیولوجی کی سمجھ آئی ہے یا سر مطلب یہ ہے کہ جس فیملی میں یہ رن کری ہے تو اس فیملی کی لوگ 3 times more prone ہے اس بیماری کی ٹھیک ہے as compared to the general population اچھا functional consequences of childhood onset fluency disorder کیا ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا functional consequences جو ہے in addition to being featured of the condition stress and anxiety can intensify disfluency impairment of social functioning may result from this anxiety کنے میں اتنی problem نہیں ہوتی possibility ہوتی ہے disorder کی جو symptoms ہیں وہ جو ہے they are in excess like when the speech disfluences are in excess of those usually associated with this problem and diagnosis of childhood onset fluency disorder may be made مطلب اگر کسی sensory deficits کے ساتھ childhood onset fluency disorder ہے بھی but یہاں پہ point یہ ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس بیماری کی جو symptoms ہیں وہ زیادہ intensify ہے یا زیادہ آپ کو وہ flesh picture دے رہی ہے تو اس time پہ ہمیں پہ childhood onset fluency disorder کی ڈائیگنوسیز میٹ کرنے کی ضرور ہوں ٹھیک ہے اب اسے ہم ڈیفرینشییٹ کیسے کریں گے نورمال سپیش ڈیسفرینسی کے ساتھ ٹھیک ہے نورمال سپیش ڈیسفرینسی جو بچوں میں بچپن میں کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے which include whole word اور phrase repetition اچھا یہاں پہ تو words کی repetition ہو رہی ہے words یہاں پہ جو ڈیسفرینسی ڈیسورڈر ہے یہاں پہ ایک الفاظ کی رپیٹیشن بار بار ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو normal سپیش ڈیسفرینسی ہے اس میں بچے کیا کرتے ہیں جو پورا phrase ہوتا ہے پورا word ہوتا ہے اسے بار بار repeat کرنے کی کوش کرتا ہے فار ایزمپل ہم کہتے ہیں i want ice cream ٹھیک ہے تو جو normal speech ڈیسفرینسی ہے وہاں پہ کیا ہوگا i want i want i want ice cream ٹھیک ہے i want i want i want ice cream ٹھیک ہے یہ normal speech ہے اگر ہم وہ دیکھیں childhood onset fluency disorder تو وہاں پہ اگر یہ statement ہو تو وہاں پہ یہ ہوگا آئی 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 ایک word میں وہی stuck stuck ہوگی that i want ice cream ٹھیک یہ normal speech dysfluency کی differentiation ہے from childhood onset fluency disorder ٹھیک ہے اس کے بعد ہے medication side effect اچھا stuttering may occur as a side effect of medication and may be detected via temporal relationship with exposure to the medication ٹھیک ہے اچھا جو stuttering ہے اگر medication set effect کی وجہ سے آ رہا ہو تو اس دوران ہم اس کے diagnosis نہیں دیں گے کیونکہ کچھ دوائیاں اس طرح ہوتی ہے اس میں یہ زبان کو باری پر آ جاتا ہے جس کے وجہ سے انسان سے طرح نہیں بز سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ relation جو ہے کافی short ہوتا ہے ٹھیک ہے لائک کچھ گھنٹے ہوتے ہیں جس پھر دوائی کا اثر ختم ہوتی ہے انسان دومارہ نورمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک شارٹ ریشنشپ ہوتا ہے میڈیکیشن کا جس کی جس کے وجہ سے جو ہے نا وہ انفلوینس ایفکٹ آ رہی ہوتی ہیں انسان کے بولنے کے اور ٹائم ٹائم وہ پھر جا کی ریزارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں پھر ہم چالہ آنسٹ فلوینس ڈیس آرڈ وہ ڈیگنوز نہیں کریں گے ایڈل آنسٹ ڈیس لینسی جس میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک چالہ آنسٹ فلوینسی ڈیس آرڈ ہے اس طرح آنسٹ فلوینسی ڈیس آرڈ بھی ہے ایف آنسٹ چیز ہوں تو اس پر ہم نیور ڈیویر ڈیس آرڈ بھی نہیں رکھیں ٹھیک ہے ایڈل آنسٹ ڈیس آر آر اس سوییٹی بی سپیس فک نیور آر 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 سنگروم یہ ہے کہ اس میں ریپیٹیشن آف ورڈز بھی ہو سکتا ہے اس میں ریپیٹیشن آف فیزیکل پارٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ایک ویڈیو ڈانلوڈ کی ہے جو کہ میں اگر پاسبل ہوا تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس میں شیئر کرلوں گا طورت سنگروم ٹھیک ہے اسے ٹکس ڈس آرڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم اسے ڈیفرنشیئیڈ کیسے کریں گے ٹکس ڈس آرڈ سے ٹھیک ہے ٹک جو آپ کے ساؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوں ٹھیک ہے اور ریپیٹیڈ ووکلائیزیشن آف تاریٹ سینٹروم شوڈ بھی دیسٹنگیشی بھی ریپیٹیڈ ساؤنٹ آف چائلہوڈ آنسٹ فریونسی ڈیسولار اچھا اس میں دونوں کی تو قریباً سیم نیس ہے بٹ اس میں ہم ڈیفرنشیشن کیسے کریں گے بائی نیچر اینڈ ٹائمنگ کی وجہ سے جو نہ ہم اس کی ڈیفرنشیشن کریں گے ہمارے لئے پاسیبیلٹی ہونکے ہم جانکے اسے اچھے طرح ڈیفرنشیئٹ کریں ایک دوسرے سے جو کہ ہمیں ڈیاغنوسس میں حیلوٹی ہے اچھا یہاں تک لیا ہے سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے نو سر ٹھیک ہے